ہمارا ادارے کا نام جپ ہے جپ سٹینڈ فار سیول سوسیٹی ہیومن ان انڈسٹیٹیوشنل ڈیویلمنٹ پروگرام ہمارا مظفرگڑ میں واس سیکیور پروجیکٹ اینڈ اککوپیشن ہیلتھ ان سیفٹی پروجیکٹ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اکتوبر دوہزار اکیس سے وارٹر ایڈ پاکستان کے ساتھ مل کے جو اککوپیشن ہیلتھ ان سیفٹی کا پروجیکٹ ہے یہ ہمارا اربن کا ہے جبکہ جو واس سیکیور پروجیکٹ ہے یہ ہم رورل ایڈیو میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارا فاکس جو ہے وہ تحصیل جتوئی اور تحصیل مظفرگڑ ہے اور تحصیل جتوئی کے اندر ہم نے واس سیکیور پروجیکٹ کے تحت مختلف لوکیشن پہ رورل ایڈیاز میں وارٹر فیلٹیشن پلانٹ جو ہیں وہ لگائے ہیں جو اس وقت تئیس پلانٹ جو ہیں رورل ایڈیو میں اور دو پلانٹ جو ہیں وہ اربن ایڈیو میں ہم لگا چکے ہیں تئیس جو رورل ایڈیاز میں ہم نے پلانٹ لگائے ہیں وہ کوئی چالیس ہزار کی عبادی کو فیدہ پہنچا رہے ہیں مستفید ہو رہی ہے وہ عبادی اور جس کے ساتھ ہم ان کو ہیلتھ اینڈ ہائیجین اینڈ وارٹر کنزرویشن اینڈ سیفٹی کے اوپر بھی اویر کر رہے ہیں ان کو لوگوں کو اس کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں تاکہ وہ صاف پانے کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے جو وارٹر فیلٹیشن پلانٹ لگے ہیں ان کا پانی استعمال کریں یہاں پہ پہلے ہمارا مظفرگر سیٹی میں آفیس تھا لیکن اب چونکہ سیکنڈ فیز اف پروجیکٹ جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں شہر سلطان اور جتوئی تحصیل کے اندر تو ابھی ہم نے جتوئی تحصیل کے اندر ایک سب تحصیل ہے شہر سلطان یہاں پہ اپنا آفیس جو ہے وہ شفٹ کیا ہے کوئی پندرہ اگست سے تو اب یہاں پہ ہم نے جو تحصیل جتوئی کی جتنی یونین کانسل ہیں سب کو فاکس کیا ہوا ہے جس کے اندر اب ہم اپنا پروگرام جو ہے واش سیکیور پروجیکٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر مزید ہم کچھ وارٹر فیٹریشن پلانٹ لگائیں گے جس کے لیے ہم اڈنٹی فائی کر رہے ہیں مختلف سائٹس جو زیادہ سوٹیبل ہیں اس پر کرائٹیریا اور سیکنڈ اس میں جو ہم کر رہے ہیں وہ سکول واش پروگرام ہے جس کے اندر ہم گلز فرینڈلی ٹائلٹس جو ہیں وہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بی ایچ یوز بسک ہیلتھ سنٹر جو ہیں ان کے اندر بی واش کا پروگرام ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کریں گے